اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام مین زالک الكتاب لا ریب فیه صدق اللہ العظیم الف لام مین حروف مقتعات ہیں جن کے بارے میں میں ارز کر چکا ہوں زالک الكتاب لا ریب فیه یہ وہ کتاب ہے اس میں کوئی شکل ہے الكتاب اس لیے کہا گیا ہے کہ قرآن مدید کی پیشنگوئیاں اور خوشخبریاں سابقہ کتابوں میں موجود تھیں اور چونکہ اس سورہ مبارکہ میں اصل خطاب کا رخ جو ہے وہ ہے سابقہ عمت مسلمہ کی طرف تو زالک الكتاب اللہ ہی کہا گیا زالک الكتاب لا رحمفی نہیں زالک الكتاب یہ وہ کتاب ہے کتاب مععود ہے جس کی پیشنگوئیاں تورا تنجیل میں موجود تھی لا ریب فیه اس میں کوئی شکل ہے حرف اورا غیب نئے تبدیل نئے یہی الفاظ آئے ہیں سورہ سجدہ کے شروع میں بھی الف لامین تنزیل الكتاب لا ریب فیه رب العالمین لا ریب فیه من رب العالمین فیہ حدن للمتقین فیہ دونوں ترح مل سکتا ہے لا ریب فیہ اسے معانقہ کہتے ہیں لا ریب فیہ پڑھیں گے تو حدن سے شروع کر دیں گے لا ریب پر سکم کر دیں گے تو فیہ حدن للمتقین یہ دونوں معلوم دوستوں میں خدن للمتقین یہ ہدایت ہے محلومائی ہے اہل تقویٰ میں جو بچنا چاہیں تقویٰ کا اصل وفروم سمجھ لیجئے مقایقی اسی کو بچانا تقویٰ فید بچنا جن لوگوں کے اندر فطرت سلیمہ ہوتی ہے ان میں اخلاقی حص موجود ہوتی ہے وہ بری چیز سے بچنا چاہتے ہیں بھلی کو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ ہیں یا کہ اس قرآن کا اصل مخاطب ہے وہی اس سے استفادہ کر سکے گے یہ اصل میں بہت زیادہ واضح ہوتا ہے تعویل خاص کے اعتبار سے کہ دیکھ لو درخت کو اپنے پھل سے پہچانتے ہیں اس قرآن کے پھل موجود ہیں ابو مکر اور عمر اور عثمان اور علی کون ہیں یہ جو بہادرین آئے ہیں چل کر مدینے والوں دیکھو وہی کون ہیں؟ ان کی شخصیتیں کیا ہیں؟ ان کا تردار کیا ہے؟ ان کی اعصاب کیا ہے؟ یہ کس درخت کے پھل ہیں؟ یہ اس بینا کے پھل ہیں؟ یہ اس ذکرہ کے پھل ہیں؟ بینا عام کے اعتبار سے اس کا بہت اہم مقبول ہوگا جو یہ تیہ کر لے کہ سوائے بادے کی دنیا کے مجھے اس سے آگے جانا ہی نہیں ہے انلس آئی کے میری فائید آپ کو معلوم ہے کہ میٹیریل جو حقائق ہے وہ تو آپ میری فائید کر سکتے ہیں آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں کان سے سن سکتے ہیں میری فائید ہیں جو یہ سمجھ لے گا کہ اس کے بیونٹ کچھ نہیں ہے اس کے لئے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں ہے ہدایت قرآنی کا نکتہ آغاز یہ ہے کہ انسان یہ سمجھ لے کہ جو اصل حقیقت ہے وہ مستور ہے نگاہوں سے چھپی ہوئی سامنے جو کچھ نظر آ رہا ہے ایک انگلستان کے بہت بڑے فلسفی کی کتاب کا ہوا ہے اپیرنس اینڈ ریالیٹی ریالیٹی اینڈ اپیرنس برنڈلی کی کتاب اپیرنس جو کچھ نظر آ رہا ہے یہ حقیقت نہیں ہے حقیقت اس کے پیچھے ہے اور کنفیوسس کا ایک جملہ ہے یہ بہت بہت عقیم اور فلسفی تھا چین کا بہت بہت عقیم اور فلسفی اور ہو سکتا ہے کہ نبی اللہ و عالم ہم کہہ نہیں سکتے اس کے تعلیم بڑی اخلاقی تعلیم ہے اور اس کا جملہ سنیے یہ یومنونہ بالغیب کی اس سے زیادہ صحیح تشریح ممکن نہیں ہے there are certain things there's no real there's nothing more real than what can not be seen and there's nothing more certain than what can not be heard وہ حقائق جو آنکھوں سے نہیں دیکھے جا سکتے اور کانوں سے نہیں سنے جا سکتے ان سے زیادہ یقینی اور واقعی حقائق اور کوئی نہیں there's nothing more real than what can not be seen and there's nothing more certain than what can not be heard اللذین یومنونہ بالغیب و یقیمون السلاح نماز قائل کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں خیر میں بلائی میں نیکی میں ابنائے لوگ کی حاجات کو رفع کرنے میں لوگوں کی تکریفیں نور کرنے میں خود اللہ کے لئے اللہ کی رضا جوئی کے لئے اللہ کو قرض حسنہ دیتے ہوئے صدق اللہ العظیم